ہم وزیراعظم صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس کا افتتاہ فرمائیں اور ہم نے اور بھی کچھ نیف قدم اٹھائیں لیکن اس طرح کریں گے پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں سوال پانچ منٹ پی ڈی ایم مرا ہوا ایک سیاسی ہاتھی ہے پی ڈی ایم کیا وہ پچھلے دسمبر میں ہمیں کہتے تھے کہ سلام علیکم سلام علیکم اب یہ دسمبر آ گیا سو پی ڈی ایم کا معاملہ جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئے کے مینڈکوں کی سیاست کا دور ختم ہو گیا پندرہ اگست سے اب سمندر گہرے پانیوں میں دنیا کی سیاست ہو رہی ہے بدلتے ہوئے حالات دیکھیں مہنگائی ہے افکورس ہے میں وہ وزیر نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں لیکن آپ دیکھیں کرونا ہوا پھر کرزے تھے اس کی قسطیں دینی تھی اور ڈیٹ تھا پھر جو چور اصل چور جس کے مجرم تھے آپ اندازہ کریں کہ جو سب سے بڑے چور تھے اس ملک میں جنہوں نے ڈکیتیاں کی اور بینکوں کو لوٹا وہ موں صاف کر کے پھر وکٹریر بنا کے آگئے ہیں اس ملک میں جو بینک ڈکیت ہے اس کی تو زمانت ہو جاتی ہے اور جو بچارہ فون چوری کرے وہ چھے چھے سال تک اندر پڑا رہا تھا کیونکہ اس کا زمانت دینے والے کوئی نہیں ہے پاپڑ والے کے پاس ارب روپیہ نکلتا ہے نئی بلے والے کے پاس اربوں روپیہ نکلتا ہے کوئی اس قوم کو خیال ہونا چاہیے سوچ ہو کہ یہ پاپڑالا اور نئی بلے والے جس کا نام سے یہ شناختی کارڈ جو کچھ انہوں نے کیا یہ سارے لوگ آج اپنے آپ کو مہنگائی کے خلاف چیمپئن پیش کر رہے ہیں کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں مہنگائی ہو انٹرنیشنل کرائیسز میں پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے پاکستان الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں سینکشن سے بچا ہے اور ہم افغانستان کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن دنیا کو بھی اس مسئلے میں ساتھ لے کر چلنا جائے چھوٹا چھوٹا سوال دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس وقت جب میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں پرائیم منسٹر مہنگائی کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں وہ ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہیں لیکن دنیا میں جو ایک لہر چلی ہے میں تو اس لیے دنیا پہ اس لیے میں تو پرائیم منسٹر کیبنٹ میں چاروں دوائیوں کی بھی کوشش کرتا ہوں آٹا دال چینی کی بھی بات کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنی پوری کاوش اور کوشش کر رہا ہے اور ہمیں اس سال کے اندر اندر اس چیز کو ختم کرنا ہے دی اعزاز دیکھیں میرے خیال میں ان کے اندر ڈانگی نہیں ہے خطرناک کیا ہونا ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں اعزاز صاحب آپ سوال ایسا کرتے ہیں بھر خوزہ ان کے پلگوں میں کچھرا پسا ہوا ہیں یہ نوجوان انجن لیکن ان کے انجن دھوان دے رہے ہیں کیا کرنا ہے انہوں نے کہ اب یہ ڈویزن بائیس جلوس نکالیں گے اور سر ملک کتنے مہینے رہ گئے ہیں بھائی اکیس مہینے رہ گئے ہیں نئے الیکشنوں کو اور اکیس مہینے کے آخری پانچ شے مہینے آپ نکال دیں سات مہینے نکال دیں تو ایک سال کا سارا مسئلہ ہے اگر انہوں نے کسی گڑے میں گرنا ہے سیاسی گڑے میں گرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی حالت پر رہم کرے مجھے آج ہی میں نے نہیں نکالا لیکن میں اس پر بات پوچھوں گا کیونکہ آج ہی مجھے کسی نے یہ بات بتائیے جو آپ کر رہے ہیں چھوٹا سوال دیکھیں ہم نے ایک سو بیس ایک سو تیس موٹر بائیک کی سکارڈ ختم کی ہے اور ساڑھے تین سو تین سو اسی پولیس والے جو بانوے چوکیاں بنائی ہوئی تھی اور اگر کچھ ہونا خدا نہ خاصتہ دنیا کے حالات میں تو اسلام آباد اس سے سب سے بڑا مرکز ہونا ہے ہم نے چھے گاڑیاں چلائی ہیں یا چار یا چھے موسٹ موڈرن جس میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور سیف سٹی پروجیکٹ ہے سولہ گاڑیاں اور لے کے دے رہے ہیں انشاءاللہ چھوٹا سوال آپ رسے ہیں یا چھوٹا سوال کرو نا دس منٹ ہے دو منٹ رہ گئی کوئی انشاءاللہ تعالی عمران خان پانچ سال پورے کرے گا اور نیچرل بات ہے کہ جب انتخابات کی ڈیٹ تیہا ہو جاتی ہے چھے چھے لاک کا سات ست لاک کا ہمارا حل کا ہے چھے مہینے تو کمپین چار مہینے لگتی ہے کسی کا جنازہ نہیں پڑا کہتا جی آگے ہوں ان ووڈ لینڈ لی کسی کی اور کسی مسئلہ جی بیٹے آپ ایک ہزار نئی برتی کر رہے ہیں بیٹے چیک انڈ بیلس اب نفری ایسی ہے اب میں آپ سے کیا عرض کروں ممکن ہے لائب جا رہا ہو یہ کہ مدرسوں میں سولہ سولہ سو اٹھارہ اٹھارہ سو طالبات ہیں اور دو سو صرف خواتین ہیں ہمارے پاس آہ ڈرونز وغیرہ لے رہے ہیں ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں آئیڈیا ڈرونز سے لاٹھی چارج تو نہیں ہو سکتا نا سو نفری بھی چاہیے وردی میں نظر آئے جی صرف جی کیا آواز نہیں ہے سر بلاول تو دل کا جانی ہے وہ کہہ سکتا ہے اس کو ساتھ خون معاف ہیں سیاسی سیاسی طور پر ہے یہ نہ ہو کہ کہ میں جی بیٹے دیکھیں اس ملک میں سیاست جو ہے وہ اسی طرح جلتی ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے یہی کہتے تھے کہ آج گئے جی کل گئے میں خود کہتا تھا میں اپنے سامنے رکھتا ہوں یہ اس ملک کی سیاست ایسے ہی ہے کوئی نیا جملہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی نئی سوچ نہیں ہے یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کو اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے جو ابھی تک تین سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کہتے دیکھیں ہم چوتھے سال میں ہم لگ گئے ہیں اب یہ جلوس جلسے دو تین چار میں ہی نہیں کریں گے سال ختم ہو جائے گا اقتدار میں وقت پتا ہی نہیں لگتا کس طرح پاس ہوتا ہے اپوزیشن میں ہو تو بنا پوچھتا ہے منگل ہی آج بھی اپوزیشن میں پاس نہیں ہوتا اقتدار میں دیکھیں مریم نواز شریف نے پاکستان کے اداروں پر جو کچھ کہا ہے اس سے زیادہ انتہائی غیر ذمہ داری کا اور خود اپنے لیے وہ گڑے کھوڑ رہی ہیں پہلی حکومت کو گھر بھیجنے میں بھی ان کا بہت بڑا دخل تھا اور آج اگر دیکھیں ٹی وی پہ آنا کوئی کمال نہیں ہے جلسے عام میں سمیتا ہوں میں یہ نہیں کہا تھا کہ جلسہ یہ تھا عمومی قسم کا جلسہ تھا کوئی انگوشتے بدندہ کرنے کا جلسہ نہیں تھا لیکن جو کوئی چوک چراہے میں حساس اداروں کو اس طرح نشانہ بنا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹی وی شو تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے اثارات دیر پاؤں گئے دس منٹ پورے ہو گئے تینکیو میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو کنا ہے سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولا کیونکہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی انفرومیٹی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا